پرپنچ اور تتکالین سچپ کے دوارہ راشی گون کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ گاؤں کے وکاس کی جواب دہی پنچائیت کی ہوتی ہے اور اسی کو لے کر پور پردھان انت ہوئی راجب گاندی نے پنچائیتی راج ببستہ کو لاغو کیا تھا اسے گرامی ڈینچل کا وکاس سنشت ہو اور اس طرح کے گون کے بعد کیا پنچائیت کے گاؤں کا وکاس کا کارے ہوگا کیا وکاس قبل شبد مات رہ جائے گا یا پھر عام لوگ وکاس کو دیکھ اور محسوس کر چکیں گے دراصل بمطرہ ذرے کے بریلہ جنپت پنچائیت شویطر کے گرام ناکرہ میں جنپت ندھی سے ایک کسی سی روڈ کا کارے کیا جارہا تھا لیکن اس کے لئے لگ بگ ایک لاکھ پچیاسی ہزار روپے کا ٹینڈر بھی جاری کیا گیا اور ڈیڑھلا سال بیت جانے کے بعد بھی یہ روڈ اب تک نہیں بن پایا ہے وہیں پنچوں نے کہا کہ کارے شروع ہونے سے پہلے ہی ستر ستر ہزار راشی دو قسطیں سرپنچ اور تتکالین سچیں نے نکال لی ہیں میرے دوارا ہی مطلب میں نے ہمارے جنپت چھتر کے بھاچپا سے تھانو رام پاٹلے جی تھا ان سے میں نیویدن کیا تھا کہ بھیا کرپا رام ساہو کے گھر تھے گننو یاداو کے گھر تک کا سوکریتی ایک سی سی روڈ دے دیجئے گا گر گئے تو انہوں نے دو ہزار بیس میں ہی دے دیا تھا بیس میں دینے کے بعد ان لوگ سرپنچ اور سچیں میری بھگتر کے ستر ستہ ہر کا دو قسط کا گون کر لیا ہے کھا لیا ہے اور ابھی تک روڈ نہیں بنائے دیکھ لیجئے پورا کچھڑ ہے سمسیہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ برسات کے دن میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی برسات نکلنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کے اسٹیتی کیسا ہے تو ایسے میں کیسے چلے گا جب دو ہزار بیس میں اس روڈ کا سیکسن ہو چکا ہے پاس ہو چکا ہے تو بھشتہ چار کے چکر میں لوگ بنا نہیں رہے ہیں اور پیسے کھا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے بتا رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہ روڈ بننا چاہیے اگر بھشتہ چار ہوئے تو اس کے جانچ ہو کر کروائی بھی ہونا چاہیے پورا دلدالہ ہو گئے گاڑی گوڑا پورا ہی میرا روک جتھے پورا ہے میرا بھرے رہی تھے دلدالہ پورا بننا چاہیے روڈ اور میں پھر بند کر دا